السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ ادرات خیر و عفیس سے ہوں گے دوستو اس خبر کو پڑھ کر اور سن کر بڑی حیرت ہوئی افسوس ہوا کہ ایک ایسا ملک جہاں اسلامی حکومت ہے اسلامی نظام ہے مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں پر اسکولوں میں مسلم لڑکیوں کے نقاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا زور ہے حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہاں بھی ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں ہم جس طرح سے چاہتے ہیں جو ہے ہماری بہنیں نقاب بھی لگاتی ہے برقہ بھی اڑتی ہے سب کام آزادی کے ساتھ کر رہی ہے لیکن ایسا ملک ہے اس کی پوری خبر میں تفصیل صاحب کو سناتا ہوں یہ مصر کے اسکولوں میں طالبات کے پورے چہرے ڈھکنے پر نقاب پر پابندی کی تجویر سرخیوں میں ہیں یہ اگلے شیشن سے لاغو ہوگا وزیر تعلیم نے افیشیل طور پر اس فیصلے کی تصدیق کی ہے اور نئی ہدایت کے سلسلے میں تفصیلات مہیا کرائی ہیں وزیر کے مطابق نئے اڈریس کورٹ طالبات کو ایسا ہیئر کور پہننے کی اجازت دیتا ہے جس سے ان کا چہرہ چھپا ہوا نہ ہو تیس ستمبر سے شروع ہونے والے اگلے تعلیم حصال کے لئے اسکولوں کے اندر نقاب یعنی پورا چہرہ چھپانے والا نقاب پہننے پر پابندی لگانے کی مصر کی حکومت نے حالیہ فیصلے پر ہنگامہ مچا ہوا ہے مصر کے وزیر تعلیم افیشیل طور پر اس کے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ نئے اڈریس کورٹ طالبات کو ایسا ہیئر کور پہننے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس سے چہرہ پوری طرح نہیں چھپنا چاہیے انہوں نے اڈریس کو رنگ کو لے کر کہا کہ یہ اسکول بورڈ ٹرشٹیوں سرپرستوں اسکول انتظامیہ اور تعلیمی کمیٹی مل کر تین کر سکتے ہیں بی این این بریکنگ کی رپورٹ میں وزیر کے حوالے سے بتا گیا کہ نئے اڈریس کورٹ طالبات کو ایسا ہیئر کور پہننے کی اجازت دیتا ہے جس سے ان کا چہرہ پوری طرح چھپا ہوا نہ ہو کو لگاتا ہے جو ہیئر کور کو فروغ دیتے ہیں جبکہ انہیں متعلق ایجوکیشن ڈریکٹر کے ذریعے اجازت نہیں دی جاتی ہے وزیر نے طالبات کی ڈریس کے انتخاب میں سرپرستوں کے اہم کردار پر زور دیا انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ سرپرست اپنی بیٹیوں کے بال ڈھکنے کے فیصلے کو اچھی طرح سے جان لیں اور اس پر رضا مندی ظاہر کریں مزید برا آئے اختیار مکمل طور پر رضا کارانہ رہنا چاہیے کسی بھی بیرونی دباؤ یا دیگر دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے اس کو یقینی بنانے کے لیے وزارت تعلیم نے سبھی ایجوکیشنل ڈریکٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں والدین کی آگاہی کی تصدیق کریں